میری بے بزیر میری ہر خوشی ہوئی خاطر تیری ذات میں ایسے کہوں کیسے سہوں ہر ہی سنوں کی بیاد میں دراصل جن لوگوں سے میں معلومات لیتا ہوں انہیں بھی میں کچھ نہ کچھ دیتا ہوں خطرہ مول لینا آسان نہیں ہوتا ارے کوئی مسئلہ ہی نہیں میں نے کہا تھا نا میری طرف سے کوئی شرائط نہیں ہوں گی بھئی تم مجھے ثبوت دو تشویریں دو اس سے پیسے لیلو اصل میں کل زوار کے شادی ہے اس کی مامو کی بیٹی سے بہترین موقع ہے آہ اور میں یہ موقع آج سے نہیں جانے دے سکتا دیکھیں مہم ہم پوری طرح سے خیال رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ان آؤٹ بھی پروپر چیک کی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کی لیٹ آنے کی وجہ بھی پوچھی جاتی ہے اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیں ایک اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ تی دے دی لوکی تی دے دی لوکی ہاں ہاں جائجا جو کندے کندے تُو تیرے پاس کوئی سبود نہیں ہے ایسا میں نے کیا ہے اور تُو کے دیکھے گا مجھے میں دیکھوں گا تُوزے ایک تو ابھی سالف میں نہیں ہے کہ وہ سر وستر سے باہر لے کر آؤں اور دوسرا ابھی تو وہ آپ کا نام بھی نہیں سننا چاہتی ہے لیکن ہاں جیسے ہی موقع ملے گا میں ضرور اس سے بات کروں گی بس آپ دعا کریں زوار بھائی کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے نہیں علیزے کبھی غلط نہیں ہو سکتی میں علیزے کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا جیسے ہی System علیزے کی بارین بارین موسیقی موسیقی شاید موسیقی 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 اور تم تم اگر میرا فون وقت پہ اٹھا لے پہ تو کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا بہت بڑی مصیبت آگئی ہے اس کی امر کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا حشر کریں گی وہ میرا جب ابھی بہت ڈڑ لگ رہا ہے میں ابھی بھی شوق میں ہوں اگر اس بار میں بکھر گئی گا تو پھر کبھی سے مرتی پاہت گا ہلو بھئی زفر بھائی کافی عرصے صاحب کہتے چلے آ رہے تھے نا کہ ہمیں خدمت کا موقع نہیں دیتے ہیں وہ موقع آن پہنچا ہے اچانک مجھے یاد آیا کہ زفر بھائی کو ہمیشہ گلاش اکور رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خدمت نہیں لی انہوں نے آپ کی ودیدی کی شادی کے دن قریب آن پہنچیں ماشاءاللہ محسن بھائی یہ تو بتائیں بیٹی کے رشتہ طے کا کیا ہے وہ اپنا زبار ہے نا بھانجا اپنے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے کسی قسم کا کوئی آئے بنی اس سے طے کا ڈالی ہے بھائی بہت کمال کا لڑکا ہے زبار یہ تم نے بہت اچھا کیا اس طرح بیٹی بھی آنکھوں کے سامنے رہے گی اور بیٹا بھی گھر جائدہ دونوں مل کر سنبھال لیں گے بھائی سوچا تو یہ ہے زفر بھائی وہ صلی اللہ تعالی کرم کرے اللہ تعالی نظر بس سے بچائے آپ کو اپنا کام بلکل نیک نیتی امانداری کے ساتھ کرنا ہے کھانے میں کوئی کسر نہ رہ جائے بے فکر رہے ہیں محسن بھائی آپ سمجھے آپ کا کام ہو گیا میں سچائے بھی میری پریشانی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہی کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں شادی میرے سر کے پر آگئی ہے میں کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتا ہوں میرے پوچھ بس میں ہو تو میں کروں ہر چیز الٹی ہو رہی ہے یا اچھا یہ علیزہ کیا خبر ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جب سے مجھ اس کے خبر ملی ہے تب سے ایسا لگتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے اندیرہ سا چھا گیا کچھ دکھائی نہیں دیتا یار تو میرا بھائی ہے یار کیا ہو گیا ہے تم بتا دو مجھے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کوئی مدد کر سکوں تمہارے کوئی کام آ سکوں یار بات دراصل یہ ہے کہ علیزہ ہوسٹل میں بیخوش ہو گئی تھی اس کی دوست اس کو ہوسپٹل لے کے گئی تو پتا چلا کہ کیا؟ کیا کہتا ہے تو؟ ہو سکتا ہی کہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہتے ہیں تمہارے ریکشن چیک کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے دیا ہو کاش یہ سب کچھ سچ ہوتا لیکن حقیقت یہ یہ دوست بدل نہیں سکتے وہ اس دن بہت خوش تھی زوار بھائی اتنے خوشکے میں بیان بھی نہیں کر سکتی میں کیا کہوں؟ تمہیں کسوروار کہوں یا اپنے آپ کو؟ میرے پاس اپنے آپ کو عذیت دینے کی لگا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا جو مقدر میں لکھو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے علیجہ کہا ہے اس سے بات ہو سکتی ہے میری؟ بھائی وہ تو گھر چلی گئی کب؟ اس کی ماں لینے آئی تھی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی میرے اوپر بھی بہت غصہ کیا لیکن میں نے بردارس کیا صرف آپ لوگوں کے خاتے مہتر دیں گے لیکن میں کیا لیکن دیکھنا بھی بھائی اور میری امی ان کی عزت مکر رہی ہوں اور دوئے ٹائم میں ہم ڈیکلیئر کر دیں کہ اس میں اتنی سی تو بات ہے اتنی سی بات نہیں ہے بس تم کوشش کرنا کہ جل سے جلد اس کا حل نکالو اچھے نا خوسب چھوڑو میں جب تمہیں فون کروں نا پلیز میرا فون پر کر لینا تمہیں کچھ قلط ہوتا نظر آ رہے اللہ نہ کرے میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر لیٹ ہو گئی یا پھر تمہیں بلانا پڑ گیا باب سے میں ساتھ آ جائیں گے جی زوار بھائی بولیں سب سے پہلے شایدہ بہت بہت معذرت ہماری وجہ سے بہت تقریف اٹھانی پڑی تمہیں کوئی بات نہیں بھائی جو مقدر میں لکھو ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اچھا مجھے بتاؤ علیزہ کہا ہے اس سے بات ہو سکتی ہے میری بھائی وہ تو گھر چلی گئی کب اس کی ماں لینے آئی تھی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی میرے اوپر بھی بہت گصہ کیا لیکن میں نے بردارس کیا صرف آپ لوگوں کے خاطر مجھے تو بہت دھمکی بھی دیکھ کر گئی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں تمہاری تو انکوائری بھی کرواؤں گی بھائی میں لاس پیپر ہوتے ہی گاؤں چلی جاؤں گی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیے گا نہیں نہیں تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم بالکل میری بہنوں کی طرح ہو اور تمہاری جو احسانات ہیں ہم پر ہم چاہ کے بھی کبھی اس کو پورا نہیں کر سکتے دیکھو تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی ضرورت ہو تو بلا ججب مجھ سے کہہ سکتی ہو میں بالکل تمہارے بھائی کی طرح ہوں اور ایک بھائی ہونے کا حق بھی نبھاؤں گا یہ میرا تم سے باتا ہے مگر پلیز اس کی امی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی ریاکشن ہو تو مجھے ضرور بتاؤ گی مجھ سے مت چھپانا اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چل اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی کی عزت کا باعث بنتی ہیں اور میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جیسے اولاد سم آباک کو دے جو لوگوں کی عزت کا باعث بنتی ہیں میری دلی خواہش تھی کہ تم میری آنکھوں کے سامنے رہو ایک لمحے کے لیے بھی تم میری آنکھوں سے دور نہ ہو کیونکہ تمہارے سو سال والے روزانہ مجھے آنے کی اجازت تھوڑی نہ دیتے کس قدر دھلد ہے بے یقینی کی دھلد ایسے لگتا ہے کہ میری اردکرد کوئی ہے ہی نہیں اور شاید اگر کوئی ہے بھی تو صرف وہی جو میرے ساتھ نہیں میری زندگی ہے سوال اسی میری ہرنکھوشی ہے ملان اسی مائن تو بیٹیوں کا درد سمجھتی اس درد کی دوا کرتی مگر امی کے حساس کو ان کی آنہ اور زندگی شاید مفلوچ کر دیا ہے کہ اب وہ میرا درد سمجھتی ہی نہیں ہے سوال اسی میری ہرنکھوشی ہے ملان اسی مجھے سوچ لے مجھے ڈھونڈ لے اس بے یقینی میں بس اب ایک کمزور سا سہارا ہے کہ کسی روز کسی وقت زوار آئے گا ایک وہی تو ہے جو مجھے یقین کی دنیا میں واپس لے کر جا سکتا ہے زوار کو آنا ہوگا اس سے پہلے کہ میرا خود پر سے دھروسہ اور اعتبار ہی ہو جائے کسمت میرا ہوں کسی کے بھی ترد دیمان کیا ہے تمہارے پاہواز دنیا میں بتا ہو اگر وہ یہ دن دیکھتے تو کیا وہ جی پاتے وہ جیتے چھی مر چاہتے شکر کرتی ہو تمہاری یہ شکل دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں ہے شکر ہے ترد دیلوں کی ترد دیلوں کی ترد دیلوں کی لڑکیوں گانا بند کیوں کر دیا بچی پیارے لگ رہی ہے بچی پیارے لگ رہی ہے بچی پیارے لگ رہی ہے نگمہ لگھم مجھے پیارے لگ رہے لگانے مشکلہ موپنے مسئل نہیں موپنے مسئل ہوں میرے غہ تو覺得 چاہ رہا ہے جو تپاہ نہیں لٹے دی چاہ رہا ہے موسیقی موسیقی کیا دیکھ رہی ہے در اپنے آپ کو شیشے میں اپنا وجود دیکھ رہی ہو ہاں یہ شکل دیکھ رہی ہو شیشے میں یہ شکل دیکھ رہی ہو شیشے میں کیا میں نے تمہاری ترویہت میں پروریش میں کوئی کمی کر دی تھی نہیں کی میں نے تمہاری پروریش ساری عمر میں نے اپنی تمہاری پروریش میں لگا دی یہ دن دیکھنے کے لیے کہ میری بیٹی میرے دو پر یہ کھلک ملے گی کیا کیا یہ دو بتاؤ بتاؤ آج اپنی ماں کو کلسوم سلطان کوز کی بیٹی نے اس کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیا اس کٹیرے میں کھڑے ہو کے وہ ہمیشہ لوگوں کی بیٹیوں پیٹوں کے فیصلی کیا کرتی تھی آج وہاں کھڑے ہو کے ایک لاچار بے خبر اور مجبور ماں کیا فیصلہ کرے گی اپنی بیٹی کے لیے پتہ ہے تمہیں سوچا ہے کہ تم نے کہ اگر یہ سب کچھ اس بات کی بھی نہ یہاں سے گھر کے نوکروں سے خدا نہ خاصا باہر نکلی باہر نشتداروں تک گاہوں تک پہنچی تو کیا ہوگا میں تو کسی کو مو دکھانے کے قابل بھی نہیں گئی شکر کرتی ہوں میں اللہ شکر کرتی ہوں کہ آج تمہارے باہر میں اس دنیا میں پتہ ہو اگر وہ یہ دن دیکھتے تو کیا وہ جی پاتے وہ جیتے جی مر جاتے شکر کرتی ہوں میں تمہاری یہ شکل دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں ہے شکر ہے آج کے بعد اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا تو یہ کمرہ اب تمہارا مقدر ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے سوری زبار میں تھوڑا لیٹ ہو گیا کوئی بھی کام ہو مجھے بتا دینے میں کرتوں کوئی بات نہیں آپ ایک کام کیجئے اندر ذرا عورتوں میں دیکھ لیجئے کسی قسم کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ مانی سے کیسے چھیک ہے میں دیکھ لوں ہے سوٹ سلوالے ہو تمہیں جی ہاں سوٹ سلوالے ہو چکا پہلے نا یہ تو بہت سلوانی دیکھتے ہیں کہ کام نہیں ہوں ہو گیا جیسا سوچا تھا تم نے کھل کر کبھی ظاہری نہیں کیے اب ان باتوں کو زبان پہ لانے کا فائدہ لیکن اگر تم چاہو میں کچھ کر سکتا بس تو ایک بار یہ کام کر دے پھر تُو دیکھ میں زلیخہ کو کیسے اپنے جال میں پساتی ہوں اور ہاں ایک بات یاد رکھنا اس معاملے میں کہیں بھی تیرا نام نہیں آنا چاہیے بلکل نہیں آئے گا میرے نام بے فکر ہو جاؤ تن بس مجھ پہ چھوڑ دو سب خیر تو ہے کس بے فکری کی باتیں ہو رہی ہے موسیقی